پٹے پر کھنن ہو رہا ہے کھنن عوید ہو رہا ہے غلط طریقے سے ہو رہا ہے کسانوں کے جو کھیت ہیں ان کو کاٹ کے ہو رہا ہے یہ شکایت لے کر کسانوں نے آج یہاں پردشن کیا ہے پردشن کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنا بیروت جتایا ہے یہ اس وقت اپنے یہاں میں دڑیاج چھیتر کے اندر ہوں جہاں پٹے دیئے گئے ہیں سرکار کی طرف سے کھنن کرنے کے لیے لیکن ان کا یہ عروب ہے کہ وہ جو کھنن ہے وہ نیم انسار نہیں ہو رہا ہے بندے کو کاٹا گیا راستوں کو کاٹا گیا اور راستوں کو جو کھیتوں کے ہیں راستے ان کو خراب کیا گیا اور کوسی کے بیچ سے کھنن کیا جا رہا ہے جو کہ ان کے حساب سے جیسا کہ ان کا بیروت ہے کہ وہ نیم بیروت ہے میں جانکاری کرتا ہوں ان سے کیا ان کی شکایت ہے اور یہ جو آج پردشن ہے وہ کس لیے یہ پردشن کس لیے ہوا آپ کا ایسر کسان 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 یہ چاہتا ہے جو غلط کام ہو رہا ہے ہماری دڑھی حال میں اگر آب میں اور ایک سابی آنے والی پچھلے ایک دو سالوں میں وہ پہلے ایک مین روڈ ڈیل کلومیٹر کڑی بھی گیا کوشی سے پکا روڈ کڑیا تو بندہ کٹ کے انہوں نے جو روڈ بنایا جو کھنن کام کر رہے ہیں بندہ 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 مٹی کا ہے وہ تو آنے والی کوشی ایک مٹ میں کٹ دے گیا آپ دو مہنے بعد چماسے میں اسے راستہ ہمارا صحیح بندہ بندوائے جائے راستہ ہمارا صحیح کرا جائے کھنن کام بند کرا جائے اسے ہماری کھیتی کو نقصان ہمارے جانباروں کا چارہ کون کون کر رہا ہے کھنن یہ 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 بیدھائک کے ہیں کوئی ایٹا کے بسنوئی اور ان کا بیٹا ایک گنر لے کے کرتے ہیں ساتھ میں اور گنر تو ان کا نہیں ہے ان کے پاباک ملا ہوا ہے پہلی بات میں یہ چاہتا ہوں گنر کی جانکاری ہونی چاہی ہے اس کی انکوائری ہونی چاہی ہے ان کے لیے ملا ہے اس کے بیٹے کے لیے ملا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے پرساسن سے میری انرود ہے کہ اس کام کو بند کرائے جائے جاچ کرائے جائے اور دمینگری دکھاتے ہیں ہم کسان لوگ کچھ کہتے ہیں تو گولی مار دوں گا مقدمہ لکھا دوں گا ایسا ویسا غریب آدمی کسانی کرتے ہیں ہم کا مقدمہ کیسوں پھستے بھرنگے ہم پرساسن یہی چاہتے ہیں ہماری سنوائی ہو اور ہمارے جو ہے اس کام سے مکتی دلاؤ چلیے اور لوگ ہیں ان سے جانکاری کریں گے کیا شکایا تھے آپ کی پرساسن کس لیے پرساسن اس لیے کسان ہے ہم سارے لوگ کسان ہو میں ہی ہے تو ہمارے جو ریتا خرن کرتے ہیں ہماری ہی جمینوں میں ہماری جمینوں میں خرن ہونا چاہیے اور سرکار نہ کوئی اتنی انومتی تھوڑی رکھی ہے کہ تم مسین سے اٹھاؤ یا چیز سے اٹھاؤ گھرے 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 گھر دیتے ہیں ہماری فصلوں میں بھی دکھتت ہوتی ہے پیچھے سا جاتا باندھ انہوں نے کاٹ جا کوئی سرکار نے باندھ کاٹنے کی انومتی تھوڑی دیتی باندھ کاٹ دیا انومتی سرکار جو جہاں کھنن کر رہے ہیں اس کی گھرائی کے نیام انسار نہیں ہے زیادہ گھرائی ہے تین میٹر کی گھرائی دیتی ہے سرکار کی انومتی تین میٹر تک کی ہے تو سرکار کی زیادہ ہے نا پاپ لین سا تھوڑی سرکار کہہ رہی ہے کہ وہ کرو کھنن یا جیسی بھی تھوڑی کہہ رہی ہے کہ جیسی بھی سا کھنن کرو یہ پاپ لین اور جیسی بھی سا کھنن ہو رہا ہے ہمیں آکے بجماسی دکھاتے ہیں کچھ کہتے ہیں تو مقدمہ لکھوا دوں گا اور یہ کروا دوں گا سمکی دیتے ہیں ہمیں بلے یہ ہمارے پاس گھنہ رہے تو اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں ان سے سان توکہ بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ ہم تو چھوٹے سے کسان ہیں پیچھے سے باندھ کٹ گیا پانی 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 ادھر سے آتا ہے پھر ہمارے ہاں اچھا وہ مقدمہ کرانے کہتے ہیں اس لیے ڈر جاتے ہیں ہاں اس لیے ڈر جاتے ہیں کہ ہم کون کو کچھری کے چکر کاٹے گا روز یہ تو یہ تو ان کا کام ہے ہم کہاں جائیں گے اپنے پھسل پالیں گے یا مقدمہ دیکھیں گے اپنا کس لیے پھر کیا ہے سر اس لیے کیا ہے یہ کسانوں کی بجے سے کیا ہے یہ باندھ کٹ رہا ہے ایٹا کے مکہ منتر ہیں بیدھائک ہیں جن کے لڑکے یہاں پہ گنر لے کے اپنا روز دواتے ہیں یہاں پہ اسی وجہ سے کیا یہاں پہ کھنن کرتے ہیں عویت کھنن کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں کسانوں کو تو کسانوں کی وجہ سے ہی کرنا پڑا ہے چلیے آپ بتائیے کیا یہاں شکایت ہے آپ کو یہی شکایت ہے جو ساری کسانوں کی چلیے بھی سکھا ہے تا وہ کسانوں کوstorm کری جائے peux Kook sjahnNo qan trumpe مل میں وہاں پہ پرفیسان ہی ہوتی ہے گھننے لے جانے میں بھی ٹیکٹر پھلستے ہیں وہاں پہ جہاں سے راستے سے جا رہا ہے وہاں پہ راستے میں ٹیکٹر پھلستے ہیں لوگوں کے گھن نہ جا پاتا وہاں سہ لوگوں کا تو کسان پریشان ہے یہی باطس سے کہ خند نہ کرا جا کرا جائے جہاں تک ان کی سیمہ ہے وہاں جتا ہے کی کرا جائے اچھا جی اچھا وہ جو جسے گائیڈ لائن ہے کہ وہ تین میٹر تک کر سکتے ہیں تین میٹر سے زیادہ گہرے بھی کر رہا ہے آپ بھائیہ نیوز والے ہیں نیوز والے کی پاور بہتا آپ جا کے دیکھ لیجئے وہاں پہ تین میٹر سے تین میٹر سے نیچے تک ہی نکلے گا تین تو چھوڑو دس میٹر سے نیچے دنگلے گا آدھ بھی کیا ہاتھی ٹوپ جائے گا اس کے اندر یہ بلکل آپ چیک کر لیں وہاں پہ جا کے چلیے یہ جس طرح سے بتا رہے ہیں اس حساب سے تو وہ گائیڈ لائن نہیں ہے شاشن کی اور لوگ بھی ہیں یہاں ان سے جانیں گے کیا کیا معاملہ کیا ہے آپ کا کسی لیے ہے یہ ہمارا یہ ہی ہے جھلا ایٹا سے آکے یہاں کھنن کر رہا ہے اس کی ہمت دیکھو دوسری اسٹیٹ میں آکے کھنن کر رہا ہے اور اس کا لڑکا گھنے لے گھوم رہا ہے بدماس ڈالی چل رہا ہے وہ اپنے آپ کو بدماس کہہ لاتا ہے اور یہاں پہ آکے آکر کوئی کسان کرتا تو اس کو اوپر مکرمہ ہوتے روپر میں اور میں تو جانتا نہیں میرا باپ جلا ایٹا کا بدماس ہے بدماس ہی رامپور میں چلے گی اس کی یہاں بدماس نہیں ہے یہاں پیار سے بات کرتے ہیں ڈالی چلے گا آپ کے ساتھ گنا چلے گا مکرمہ دیں گے میرا باپ ایٹا کا بیدھائک ہے میرا ساتھ میں ہے اور سب اسیلی بار میں ابھی کیا ہوا چومہ سے میں اسی اکراب آتے روڈ پر پانی دھرا تھا اور اسی بندے کو کاٹ کے کچھ بار بھی ہم نے کھبا چلائی تھی وہ بندہ بند کر آجے پھر کھول با دیا تھا لوگوں نے کہ بھی ہمارا کھنان ہو نے تو تین کے تم آپ کہہ رہو کہ اتنی میٹر کی وہاں تو 67 میٹر میں ہوئے رہا ہے دو دو ہاتھی اوپ ایک دو اکی پر کھڑکو تب بھی نہیں دکھائی دیں گے یہ تو پریشاشن اس میں جانچ کرے کہ جتنے میٹر یہ لوگ بتا رہے ہیں اتنے میٹر کھنان ہو رہا ہے یہ بھی کل نیام ویرود ہے کیا آج جو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کسانوں میں بڑا کروش ہے آپ کسان ہو کیا شکایت کیا ہے آپ کی شکایت تو ہمیں یہی ہے کہ پہلی بات تو کہ جیسے کی وہ جو کبیر سنگھ کا بیٹا ہے پور بیدھائک ان کا جو گنر ہے سرکاری گنر سب سے پہلی جاست تو اس کی ہونی چاہیے کیونکہ وہ سب سے پہلے گالی سے اتر کے بہت ب milletرواسی دکھاتا ہے خاتح بائی بے بھی اتر آیا ہے وہ ایک دوبار سب سے پہلی پر سب سے پہلی جاست یہ ہے کہ پریشاشن سب سے پہلے جاست اس کی کہ اس کے پتاگی کو گڑھ گنر ملا ہے یا اس لڑکے کو ملا جس کے ساتھ وہ رہتا ہے ہمارے مانگ یہ ہے اور یہ جو ابیت خلن ہو رہا ہے سب سے پہلی جاس تو اس کی ہونی چاہیے کیونکہ وہ سب سے پہلے گالی سے اترکے وہ بدواسی دکھاتا ہے ہاتھا بھائی پہ بھی اتر آیا ہے وہ ایک دو بار سب سے پہلی پرساسن سب سے پہلی جاس یہ ہے کہ پرساسن سب سے پہلے جاس اس کی کر رہا ہے کہ اس کے پتاگی کو گھر ملا ہے یا اس لڑک کو ملا جس کے ساتھ وہ رہتا ہے ہماری مانگ یہ ہے اور یہ جو عبیت خنن ہو رہا ہے یہ بان اس کی کر دیا انہوں نے اور یہ جو ان کا ایک ایریا ہوگا جو بھی ایریا ملا ہوگا یہ ایکٹیریا تو ہیکٹیریا جتنی بھی جمین ہوگی اس ہی میں خنن کر رہے ہیں اپنا لیکن انہوں نے تو اور لوگوں کا بھی بہت ایریا کور کر لیا اور 40-40-40 فٹ گہرہ اس ٹیم انہوں نے انہوں نے خنن کر رکھا کی روڑ کی طرف کوئی خنن چل رہے آتا ہے چل رہا روڑ گٹ گئی تھی اچھا چلیے اور لوگوں سے بھی ان کی رائے لے لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے بریندر جی آج کیا شکایت ہے آپ کی آج آپ لوگ روڑ پہ کھڑے ہیں یہ بلکل کڑکڑاتی ٹھنڈ ہے اور اس ٹھنڈ میں یہ لوگ پر دشن کر رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے آخر ان کی شکایت کیا ہے آپ شکایت کیا ہے ایک ایٹا کے بردھائک جی ہیں کورسی جو یہاں انہوں نے کوئی کریسے لگا رکھا ہے اور یہاں پٹے کڑا رکھے ہیں اکھڑا باد میں تو ایک سرکار پٹے کرتی ہے منیمم نے کھدائی کے لیے پٹے دیے جاتے ہیں یہ اس میں ایک تو ابھیت تھرن کرتے ہیں اگر چھوٹی سی جگہ دی گئی ہے نہیں کھرن کرنے کے لیے بڑے بڑے پٹے کر لیتے ہیں اور دور تک کھدائی کرتے ہیں اس کی ابھیت تھرن طریقے سے اور بندہ کٹ لیتے ہیں جسے بندہ کٹنے سے گاؤں میں پانی آنے کا ڈر رہا تھا پسلی بار ہی بندہ کٹ دیا پھر گاؤں میں پانی آ گیا تھا روڑ پہ پانی چلاتا ہے اس بار بھی انہوں نے وہی کر دیا ہے بندہ کٹ دیا ہے اب پھر برچات پڑے گی پھر گاؤں میں پانی آئے گا فصل خراب ہوگی اور ایک انہیں ان کا لڑکا رہتا ہے یہیں کھنن کراتا ہے کیا نام کیا اس کا نام کا تو مجھے نہیں پتا پارال کیا بولتے ہیں وہ ایک ان کے پتاجی کو ساتھ گنمین ملے لگے ہیں تو گنمین اپنے ساتھ لگے گھمتے ہیں ان کے پتاجی کے ساتھ گنمین نہیں رہتا وہ اپنے ساتھ لگے گھمتے ہیں یا اگر ان سے کوئی کچھ کہتا ہے ان کی گاڑی روکتا ہے تو اسے دھمکاتے ہیں ڈراتے ہیں ان کے لیے مقدمہ کرنے کو مطلب بولتے ہیں کہ تیرے قلاب مقدمہ کر دیں گے دھراتے ہیں مطلب اپنی بدماسی دکھاتے ہیں یہاں پہ چاہتے ہیں کیا ہو اب آپ بس ہم یہ چاہتے ہیں ایک تو یہ قبیت بند ہو جائے اور اسے جاتھ ہونی چاہیے جو اپنے لڑکا جو ایک گنمین لے کے چلتا ہے تو گنمین انہیں ملا ہوا ہے ان کے پتاجی کو ملا ہوا ہے اور وہ بندہ کاٹ رکا اس کے جاتھ ہونی چاہیے کیوں کاٹ رکا ہوئے پچھلی بار بھی اس سے نقصان ہوا تھا کسانوں کو آپ لوگوں کی آواز شاشن تک پرشاشن تک جائے گی ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن اگر اس میں مربھاوی کر رہا ہوا ہی نہیں ہوتی ہے تو آپ آگے کیا کرنا چاہیں گے سر میں یہ کہنا چاہوں گا ابھی پچھلی بار بھی ایک بچہ تو ڈوب کا مرا مرا تھا پروت پرکا اور اسے بچانے کے چکر میں ایک ادھر کا کیا بولتے ہیں ایسے مسواسی سائٹ کا وہ دو ابھی تو ڈوب کے ابھی فلال بھی مرے ہیں اب تم لگا لو اور جبکہ پانی اونی گڑوں میں جبکہ کوشش میں پانی نہیں کچھ نہیں اون گڑوں میں بچے ڈوب کا ختم ہوگئے اتنی گہرائی ہے اب آپ آپ خودہ نوان لگا سکتے ہیں کتنے گہرائی ہوگی بلکل روٹ کے برابر سے کوشش چل لی ہے بہاں بہاں ہی ڈوب کے ختم ہوگی یہ بڑا دکھت پہلو ہے کہ کسی ایک چیز کو سنبھالنے کے لیے جانے جا رہی ہیں یعنی کہ اگر کھنن ہو رہا ہے اس کے راجیس کے لیے اس میں بلی دے دی جائے انسانوں کی یہ کہاں تک صحیح ہے میرے خیال سے یہ چیز جو ہے وہ نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ انسان کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے چاہے وہ کسی کی بھی ہو جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ان گڑوں میں جو گڑے نیا منوسار نہ کھوڑ کر عوید روپ سے بہت گہرے گہرے کھوڑ دی گئے اور ان سے کھنن کر لیا گیا اس میں جو ہے وہ جس طرح سے گڑے ہوئے اس میں انسانی جانے جا رہی ہیں یہ اپنے آپ میں بڑا دکھو دے اب دیکھنا یہی ہوگا کہ اس میں پرشاشن کیا کارروائی کرتا ہے آواز آج کسانوں نے اٹھائی اور یہ شاشن پر شاشن تک پہنچی لیکن آگے کیا کارروائی ہوتی ہے یہ دیکھنا بڑا دلچس ہوگا انڈر یوز کے لئے فریم خان رامپور